اید کا دن مسلمانوں کے لئے خوشیوں کا پیغام لے کر آتا ہے مگر راجہ حیات محمد خان بھٹی کے لئے جو برطانوی فوج میں حوالدار تھے یہ دہری خوشی کا دن تھا اس دن اللہ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا 10 نومبر 1910 کو موزہ سنگوری تحصیل گوجر خان زلہ راول پنڈی میں ایک عظیم ماں نے ایسے ہیرو کو جنم دیا جس سے نشان حیدر کی تحریک شروع ہوتی ہے اس عظیم سپود کا نام راجہ محمد سرور رکھا گیا ان کا تعلق راجبود بھٹی گرانے سے تھا راجہ محمد سرور کا تعلیمی سلسلہ گاؤں کی مسجد سے شروع ہوا چھ سال کے ہوئے تو والد نے انہیں چک نمبر 239 گاف بے زلہ لائلپور یعنی موجودہ فیصل آباد کے مقام سکول میں داخل کروا دیا وہ مہنتی اور انتہائی ذہین تعلیم علم تھے انہوں نے 1927 میں اسلامیہ ہائی سکول لائلپور سے میٹرک کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی جو کہ انگریز دور حکومت میں کوئی معمولی بات نہیں تھی راجہ محمد سرور کا تعلق ایک فوجی خاندان سے تھا بچپن ہی سے سپاہیانہ خوبیوں کا مالک یہ نوجوان فوج میں افسر بھرتی ہونا چاہتا تھا مگر انگریز حکومت میں افسر بھرتی ہونا آسان نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ میٹرک میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے بعد اس خواہش کی تکمیل میں دو سال کا عرصہ گزر گیا راجہ محمد سرور اولیاء اکرام اور اللہ والوں سے بڑی عقیدت رکھتے تھے انہی دنوں شاہ امام بری کا عرص جاری تھا وہ عرص میں شرکت کے لئے راولپنڈی گئے تو پتہ چلا کہ وہاں فوجی بھرتی جاری ہے انہوں نے مزار پر حاضری دی اور اپنے مقصد میں کامیابی کے لئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاوں کے لئے ہاتھ اٹھائے اور پھر آرمی سیلیکشن بورٹ کے سامنے پیش ہو گئے انہیں بلوچ ریجمنٹ میں ایک سپاہی کی حیثیت سے بھرتی کر لیا گیا اس طرح وہ سنوار پندرہ اپریل 1939 کو بطور سپاہی فوج کا حصہ بن گئے 1942 میں راجہ محمد سرور کو کمیشن کے لئے منتخب کر لیا گیا ٹریننگ کورس کی تکمیل کے بعد انڈین ملٹری اکیڈمی سے کمیشن حاصل کیا 19 مارچ 1944 کو سیکنڈ لیفٹنینٹ اور پھر اسی سال لیفٹنینٹ ہو گئے جب دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا تو سیکنڈ پنجاب ریجمنٹ میں تائناتی کے بعد انہیں یکم فروری 1947 کو کیپٹن بنا دیا گیا راجہ محمد سرور نے بھرپور جوانی میں غیر اخلاقی محفلوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی نہ صرف پاکیزہ زندگی گزاری بلکہ ہمیشہ نماز کے بھی پابند رہے پاکستان مارزِ وجود میں آیا تو کیپٹن راجہ محمد سرور سیکنڈ پنجاب ریجمنٹ سے ہی منسلک تھے 1936 کا سال راجہ محمد سرور کی زندگی میں شادی کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے 15 مارچ کو ان کی شادی سادگی سے آبائی گاؤں سنگوری میں ہوئی اہلیہ بی بی کرم جان کا تعلق خاندان ہی سے تھا جو گھر والوں کا انتخاب تھی خالق کائنات نے ان کی ازواجی زندگی خوشیوں سے بھر دی انہیں بیٹا اور بیٹی دونوں عطا ہوئے بیٹے کا نام محمد صفدر اور بیٹی کا نام گلزار رکھا گیا پاکستان کی شارک کشمیر ہے اور عزلی دشمن بھارت نے اپنا پہلا وار اسی شارک پر کیا تھا جولائی 1948 میں درنداز بھارتی فوج نے کشمیر کے انتہائی اہم مقام اوڑی پر قبضہ کر لیا یہ قبضہ بلند پہاڑی پر ہونے کی وجہ سے انتہائی اہمیت کا حامل تھا بھارتی فوج نے یہاں مضبوط مورچے بنانے کے بعد آگے پیش قدمی کا منصوبہ بنایا جو کسی بھی صورت پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں تھا چنانچہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے سیکنڈ پنجاب ریجمنٹ کے جامبازوں کو کشمیر جانے کا حکم ملا کیپٹن راجہ محمد سرور کا تعلق بھی سیکنڈ پنجاب ریجمنٹ سے تھا بے داگ زندگی گزارنے والے اس جوان کی منزل قریب تھی مگر اتفاق سے وہ ان دنوں جی ایچ کیو راولپنڈی میں سگنل سکورس کی ٹریننگ لے رہے تھے چند دنوں بعد جب ٹریننگ ختم ہوئی تو فوراں محاذج جنگ پر جانے والی یونٹ میں شمولیت کی درخواست دے دی لیکن انہیں اپنی خواہش کے برخلاف جنرل ہیڈکوارٹرز میں فرائز ادا کرنے کو کہا گیا یہ فیصلہ اس مجاہد کے لیے یقیناً تکلیف دیتا راج محمد سرور نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور جہاد پر جانے کے لیے درخواست کی جو قبول ہو گئی رمضان کا مبارک مہینہ تھا رب تعالیٰ کی منظوری اور کمانڈنگ افیسر سے اجازت ملتے ہیں کیپٹن محمد سرور اپنوں سے ملنے آبائی گاؤں سنگوری روانہ ہوئے گھر والوں عزیزوں رشتداروں اور گاؤں والوں کو محاذج جنگ پر جانے کی خوشکبری سناتے ہوئے سب سے یہی درخواست کرتے تھے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا اور میرے لیے شہادت کی دعا کرنا گاؤں والوں کی دعائیں لے کر کیپٹن سرور اپنے یونٹ سے جا ملے ادھر بھارتی فوج نے اڑی پر قبضہ کر کے پہاڑی پر اپنے مضبوط مورچے بنا لیے تھے دفاعی لحاظ سے یہ جگہ انتہائی اہمیت کی حامل تھی کیونکہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے دشمن یہاں بیٹھ کر پاک فوج کی نکلو حرکت سے پوری طرح باخبر رہتا تھا اور ان راستوں سے ہونے والی کوئی بھی پیش قدمی دشمن کی نگاہوں سے اوجل نہیں تھی ایسی صورتحال میں نیچے سے بہت انچائی پر بھارتی مورچے تک پہنچنا آسان کام نہیں تھا کیونکہ پاک فوج کے جوان دشمن کے نشانے پر تھے یہ ایک انتہائی خطرناک مشن تھا جس میں زندہ بچنے اور کامیابی کے امکانات بہت کم تھے اللہ کی مدد اور خاص کرم کے بغیر فتح ممکن نہیں تھی یہی وہ توقل اور آسرہ تھا جس کی وجہ سے کیپٹن راجہ محمد سرور کی کمان میں جوانوں نے دشمن کے مضبوط مورچے کی طرف پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کیا ستائیس جولائی انیس سو اٹالیس کی صبح ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا پاک فوج کے جوان کیپٹن راجہ محمد سرور کی کمان میں وطن عزیز کی خاطر ایک عظیم مقصد کے لیے نکل چکے تھے جیسے ہی انچائی پر بیٹھے دشمن نے پیش قدمی دیکھی تو مشین گنوں دستی بموں اور توپوں سے حملے شروع کر دیے اس مشکل موقع پر کیپٹن راجہ محمد سرور نے انتہائی غیر معمولی جرت کا مظاہرہ کیا انہوں نے اپنے جوانوں کی ڈال بنتے ہوئے دشمن کی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا اور آگے بڑھ کر دلیرانہ کمان کرتے ہوئے نہ صرف اپنے ساتھیوں کی حفاظت کی بلکہ دشمن کی جانب سے کی جانے والی گولیوں کی بارش میں بھی پیش قدمی جاری رکھی وہ ساتھیوں کے نعرائے تکبیر کی گونج میں فائرنگ اور دستی بموں سے حملہ کرتے ہوئے آگے اور آگے بڑھ رہے تھے دشمن کی جانب سے بھی کسی وقفے کے بغیر فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا جس سے پاک فوج کا گنر فرمان علی شہید ہو گیا مگر اب پاک فوج کے جوانوں اور بھارتی سپاہیوں کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا یہ صورتحال دیکھ کر دشمن نے فائرنگ میں اضافہ کر دیا جس سے کئی پاکستانی سپاہی شہید اور زخمی ہوئے مگر پیش قدمی پھر بھی جاری رہی کیپٹن راجہ محمد سرور اپنی گن سے بھارتی مورچے پر گولیاں برساتے برساتے اپنی پلاتون کو دشمن کے اتنا قریب لے گئے کہ اب پاک فوج کے شہیروں اور بھارتی مورچے کے درمیان صرف بیس گز کا فاصلہ رہ گیا منزل بلکل سامنے ہی تھی کہ خاردار تاروں کی صورت میں ایک اور دیوار ہائل ہو گئی کیونکہ دشمن نے اپنی اس چوکی کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اس کی اردگرد خاردار تاروں کا محفوظ حسار بھی بنائے ہوا تھا مگر اس صورتحال سے بھی عرض پاک کا یہ نڈر ہیرو بلکل پریشان نہ ہوا اور فائرنگ کرتے ہوئے اکیلا ہی خاردار تاروں کے قریب آ گیا کیپٹن راجہ محمد سرور نے انتہائی جرت اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کی مشین گنوں کو دستی بموں کے حملوں سے خاموش کر دیا مگر اس دوران گولی لگنے سے ان کا دائیں بازو زخمی ہو گیا لیکن وہ اپنے زخموں سے بے پروا تھے یہی وجہ تھی کہ گولی لگنے کے فوراں بعد ان کی جوشیلی آواز گنجی ساتھیو آگے بڑھو منزل قریب ہے کیپٹن راجہ محمد سرور کی دلیرانہ قیادت میں اب مادر وطن کی اسپوت بہت مضبوط پوزیشن میں آ گئے تھے پاک فوج کی فتح میں اب صرف خاردار تاریں ہی حائل تھیں کپتان صاحب گولیوں کی بوچھاڑ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی منزل کی راہ میں حائل یہ آخری دیوار بھی گرانے میں مصروف تھے کہ دشمن کے خودکار ہتھیاروں سے نکلی ہوئی گولیوں نے ان کا سینہ چلنی کر دیا مگر اس سے پہلے خاردار تاریں کٹ چکی تھیں اور شہید کیپٹن اپنا مشن مکمل کر چکے تھے اس سے دوران پاک فوج کا ایک گنر اور چھے جوان اپنے کوانڈر راجہ محمد سرور تک جا پہنچے خاردار تاریں کٹتے ہی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی گونج میں مادر وطن کے سپوتوں نے دشمن پر ایسی کاری ضربے لگائیں کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے مورجہ چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے اوڑی کا مارکہ شہید کیپٹن راجہ محمد سرور کی بے مثال کے عدد میں راہ حق کے سپاہی جیت چکے تھے اب اس پہاڑی پر پاکستان کا سب زلالی پرچم لہرا رہا تھا ستائیس جورائے انیس سوٹالیس کی شام تل پترہ کے مقام پر مارکہ اوڑی کے اس عظیم فاتح کو سپرت خاک کیا گیا عظیم الشان کارنامے پر کیپٹن محمد سرور کو تیئیس مارچ انیس ستاون کو پہلا نشان حیدر دینے کا اعلان کیا گیا یہ اعلان اس وقت کے صدر مملکت سکندر مرزا نے کیا تھا باقاعدہ تقریب ستائیس اکتوبر انیس سو انسٹھ کو راولپنڈی میں منقض ہوئی جس میں صدر جنرل عیوب خان نے کیپٹن سرور شہید کو ملنے والا نشان حیدر کا عزاز ان کی بیوہ بی بی کرم جان کی سپرت کیا موسیقی